اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امیدیں ٹھیک ہوں گے میں سوحیل بنتاس میں نے تین سال کا ڈپلومہ کیا ہوئے میکینیکل ٹکنالوجی میں اس وقت میں اور تقریباً میرے تمام کلاس فیلو اللہ پاک کے فضل و کرم سے باعزت طریقے سے برسر روزکار ہیں ہم نے جس ٹائم 2002 میں میٹرک مکمل کیا تھا میٹرک کرنے کے بعد والد صاحب کی خواہش تھی کہ تین سال کا ڈپلومہ کرنے بیٹے نے ہم نے کہا ٹھیک ہے جی اس وقت دسٹرکٹ میہ والی میں کوئی بھی ایسا قابلی ذکر ادارہ نہیں تھا جو تین سال کا ڈپلومہ کرواتا ہو میکینیکل ڈپارٹمنٹ میں میہ والی کے لوگوں کو یہ ڈپلومہ کرنے کے لیے سرگودہ لیہ راولپنڈی واگ کینٹ کا رکھ کرنا پڑتا تھا وہاں جا کے گھر سے دور رہتے تھے اور ٹیکنیکل ایڈوکیشن حاصل کرتے تھے ہماری گوڈ لک یا اللہ پاکی کرم نوازی کہ جیسے ہی ہم نے میٹرک کیا ادھر ڈاکٹر اے کیو خان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی نے میاری فنی تعلیم دینے کا آغاز کیا ہمارے لئے آنر کی بات ہمارے لئے فخر کی بات ہمارے لئے عزت کی بات کہ ہم لوگ ڈاکٹر اے کیو خان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے پہلے بیچ کے سوڈنٹ کہلائیں بلا شبہ ڈاکٹر اے کیو خان انسٹیٹیوٹ میانوالی کے لئے کسی عطی خداوندی سے کم نہیں ہے ڈاکٹر اے کیو خان انسٹیٹیوٹ مہنتی ٹیچرز کے ساتھ سٹیٹ آف ڈی آرٹ بیلڈنگ کے ساتھ ایک بہترین محول کے ساتھ ایکوپٹ ہائی ٹیک لیبز کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ دورے حاضر کا ایک بہترین میاری فنی تعلیم پروائیڈ کرنے والے انسٹیٹیوٹ ہیں جو ہر طرح سے میانوالی کے عوام کے لئے اور سراؤنڈنگ کے لئے جو ہمارے ساتھ کے اصلا ہمارے ساتھ دسٹرک میانوالی کے ساتھ کے اصلا ہیں ان کے لوگوں کے لئے ایک فیسلیٹی ہے اور اسے بھرپور تریقے سے فائدہ اٹھانا بھی چاہیے انسٹیٹیوٹ ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے انسٹیٹیوٹ ایک ادارہ ہوتا ہے جو آپ کو پالش کرتا ہے آپ کو نکھارتا ہے آپ کی صلاحیتوں کو امپروو کرتا ہے انسٹیٹیوٹ آپ کا مقدر نہیں لکھتا لیکن آپ کو اپنا مقدر لکھنے کے لئے تیار کرتا ہے انسٹیٹیوٹ آپ کو ڈیویلپ کرتا ہے آپ کو بنا کے آپ کو سانوا کے آپ کو آنے والی زندگی کے لئے پریپیئر کرتا ہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو یہ آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ اس فیسیلٹی سے آپ اس پلیٹ فارم سے کتنا گین کرتے ہیں خود کو کتنا آپ قابل بناتے ہیں کہ آپ نے باہر نکل کے کیسے سروائیو کرنا ہے کیسے آپ نے باہر کی دنیا میں اس زندگی کی دوڑ میں خود کو کیسے ثابت کرنا ہے جب ہم لوگ نے ڈیپلومہ کیا اللہ مغفت کرے میں ذکر کرنا چاہوں گا میجر اٹائر حفیظ و رحمان صاحب کا کہ انہوں نے یہ ٹھانی ہوئی تھی کہ رولز اور ریگولیشنز کے ساتھ نظم و ضبط کے ساتھ ایک میاری محول کے ساتھ نہ صرف تعلیم فرام کرنی ہے بلکہ ہم لوگوں کو انسان بھی بنانا ہے اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ میجر صاحب اللہ انہیں کروڑ کروڑ جنرل تصیب کرے اپنے اس مشن میں بہت ترد تک کامیابی رہے جہاں تک میں فنی تعلیم کی بات کرنا چاہوں گا تو مہنتی اصادزہ تھے ہمارے حق نواز صاحب صادق صاحب نصر اللہ صاحب منان صاحب تارک سعی صاحب اور جمیل صاحب جیسے اصادزہ جنہوں نے شفقت سے مہنت سے ہماری ہیلپ کی اور ہمیں اس مقام تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا بلا شبہ اس میں ہمارے والدین بھی شامل ہیں جنہوں نے ہمیں فائنانشل سپورٹ کیا ہمیں سپیئر کیا اور ہمیں ہیلپ کی ہر طرح کی تاکہ ہم کچھ کر سکیں اور سب سے بڑھ کر اللہ پاکی کرم نوازی کہ اس کی عطا کے بغیر تو کچھ بھی ممکن نہیں ہے ڈاکٹر ایکیو خان ایک بہترین پریٹ فارم ایک بہترین ادارہ اب اس کو کیسے یوٹلائز کرنا ہے یہ ہمارے اوپر رہتا ہے یہ میاں والی کے عوام کے اوپر آتا ہے اوپرچونٹیز ختم نہیں ہوتی زندگی ختم نہیں ہوتی یہ ہم لوگ ہوتے ہیں جو تھک جاتے ہیں ہار جاتے ہیں اور تھک کے بیٹھ جاتے ہیں شاید کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں ہمیں وہی کچھ ملتا ہے جس کی ہم کوشش کرتے ہیں جب ہم لوگ نے ڈپلومہ کیا تھا تو ہمارے ذہن میں بھی شاید آتا تھا کہ جیسے ہم یہاں سے باہر نکلیں گے پاکستان کی سرکاری ادارے نیم سرکاری ادارے اچھی فارمز ملٹائنیشنل کمپنیاں ہمیں جابز آفر کریں گی کہ اب ہمارے پاس آ جائیں ہمارے پاس آ جائیں لیکن حقیقی زندگی میں ایسا کچھ نہیں تھا ہمیں سٹرگل کرنی پڑی تھی ہمیں یہ جابز حاصل کرنے کے لیے اور ہمارے بیچ فیلوز کو دھکے کھانے پڑے تھے ہم نے ٹیسٹ دیئے تھے ہم نے انٹرویو دیئے تھے ہم نے سفر کیے تھے ہم نے ٹیبلنگ کی تھی ہمیں فیملی کی سپورٹ حاصل تھی ہمیں دوستوں کی سپورٹ حاصل تھی یہ اے جیسی ہوتی ہے ہم بھی گزرے ہیں دو ڈھائی سال کہلیں آپ لوگ ہم نے مختلف جگہ پہ مختلف فیکٹریوں میں مختلف جگہ پہ کوشش کرنا نہیں چھوڑی سکولوں میں ایز ایٹیچر کام کیا ہے پرائیوٹ سکولوں میں لیکن کوشش جاری رکھی تو اللہ پاک نے الحمدلللہ بائزد طریقے سے روزگار کمار ہیں کرم نوازی اللہ پاک اللہ پاک نے سب کچھ دیا ہوا ہے تو میں سجز کروں گا جو سٹوڈنٹس ہیں ہمارے علاقے کے جو میاری فنی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ڈاکٹر ایکیو خان انسٹیٹیوٹ کا وزٹ کریں سٹیٹ آف ڈی آرٹ بیلڈنگ ایکیوپن لیبز ہماری ورکشاپس ہمارا محول ادارے کا الحمدلللہ بہت اچھا ہے آپ جائیں دیکھیں ایکزیمن کریں اس قسم کا ادارہ آپ کو میں تو کہتا ہوں صوبے بھر میں کئی نظر نہیں آئے گا یہ اچھی فیسیلٹی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں گروہ کریں کوشش کریں خود آگے بڑھیں اپنی فیملی کو آگے لے کے بڑھیں اور اپنے نام روشن کریں ادارے کا نام روشن کریں والسلام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ